اس نے کہا نگاہ کا وزن کیسے ہوتا ہے میں نے کہا نگاہ کا اگر وزن نہیں ہے نگاہ کا کوئی مقام نہیں ہے تو اگر تو تو ہے ہی بے پیرا تو تو ہے ہی بے پیرا تیرے اندر تو درد کی کوئی رمک نہیں ہے کسی عاشق سے پوچھ جو نگاہ کی لذت کو جانتا ہے اور زلیخہ سے پوچھ کے نگاہ کا مقام کیا ہے جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے ایک نظر زلیخہ نے دیکھا متوالی ہو گئی تو اس میں یوسف علیہ السلام کی سجب ہمارے آیا صرف نگاہ سے دیکھا ہائے ہائے تے تا کہنا یوسف اس آ کیا مار چھوڑی ہاں دل سے نکل گئی کہ جگر سے نکل گئی دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا اوہ یاکوب تیا پترا اوہ تیرے جاں مہو نہیں چمڑا اوہ یا رہاں پترا تیرے پہو دے ہور پتر بھی ہے یوسف تینو ہی بنایا سا سکے پتر ہے سکے پرائے تیرے پہ یوسف ایک ہی بنایا سا کیوں بنایا سا کہ پرابٹیاں تے تقسیم ہو سکنیاں کمالات نہیں تقسیم ہوندے ہاں جی کہ آکھا اس آکھاوت تکے ہی ماں ماں تکے تے پھر ماں تکے گلانی شاہ اوہ آکھا یوسف اوہ یاکوب نے پتریاں ماں کے تکے ہی تُو تک نہ گیا تے پھر ماں تکے ہی ماں کے حال ہو گیا تے پھر آکھو لگ بھئی نگاہ جسے لے بھئی نا یوسف دی دل آکھو لگی کہ جگر سے نکل گیا دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل اوہ کئی آنین اوہ نصیر الدین نال کوئی شید لگیا لوگ اساں چھوڑنے کیوں نہیں مکھیار دنیا تروٹنی یہ ستے سے کڑی خوبی ہے آنا تک نہ ذرا ہے کھیڑ پواں نا کسی باہو نے پتر کو لوں دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا اوہ سوڑی تے میں بھی بہوا ہیا پر دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل پتہ نہیں لگ رہا کہ تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل تو سانچ کوئی بندہ آشک کسی نہ نہیں ہویا اے جتنے بیٹھے ہو تجڑے ہیں نا آپ نے گرے بانا جھپاؤنے موں پا میں مجاز نہیں مبت کی تینے کدھرے کدھے تے تسی آکسو واقعی اس گلہ نیچاس اے وے تے جڑے اوک کئی مردو دن سڑیاں کے مبت کرنی کسی نہ اپنا ایڈا ڈیڑ ڈیڑ پا آنا آنا ہے اس کسی در مبت کے کرنی تے مبت والے تے دل والے تے درد والے انہاں لوگاں میں مخاطب کر رہے ہیں میرے والے ہو اے ماسٹر غلام سین بیٹھے ہیں پرانا بندہ ہے تے ہور بھی تھے بڑے لوگ سنگی بیٹھے ہیں میں جاننا اور آنے جے کارٹن آنے کارٹن آیا بزاروں سودا کے دادے چلا گیا میرے علیدہ سودا لینے واسے کوئی ساڑے میرے کو نہیں آنا آو میرے علیدہ سودا میرے علیدہ سودا بھی لاؤنا گوڑ لے دے بزاری چوب بزار دا سودا تے لیندے ہو تے میرے علیدہ سودا بھی لاؤنا کیوں ہوا گلاب اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا اے میرے علیدہ سودا ہے اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یز علی کے جلوے ہیں در پردہ حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں در پردہ حضرت مہر علی اوہ بے قدر لوگو تو آٹی اس پتھریلی زمین فاطمہ دا موتی آیا ہے اوہ گوڑ لے والے اوہ بے قدروں تُسی ہور نظرہ نال بے کھنے رہو مہر علی کسی دا ہور دا جلوہ لے کے آیا تھے دنیا تُو چلا بھی گیا ہے اوہ غافلہ تُسی اتنی نظر ہی نہیں ہے کہ مہر علی پہچان سکو اوہ تو اڑے شہر بچے مہر علی دے جتیاں دے صدقے تو اڑے علاقے نوں تو اڑے شہر نوں حکومت نے ایگزیمٹٹ کی تا میرے علی شادی وجہ توں اے سڑکاں اے باغ بہار اسلام آباد ادھر نہیں بند سکتا سی رواد دار فتح جنگ دار اگر ائرپورٹ بند سکتا تھے اسلام آباد اتھر نہیں بند سکتا سی لیکن اللہ نے آکھا ہے نہیں میرے علی نے دنیا بچ رہ کے دنیا اور دولت نوں لطا ماریان میں ساری دنیا دی دولت میرے علی دی جتیاں چھٹسا اے تو اڑی کوئی کمال نہیں کسی دی کسی دی شکل اس قابل نہیں کہ حکومت ویکھے اس دا لحاظ کرے یہ اس چہرے کا لحاظ کرتی ہے اللذینہ یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلی جنوبہن ان چہروں کا احترام کیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں میں اپنے ذوق کو سہراب کر رہا ہوں آپ سنیں نہ سنیں میں اپنے آپ کو سہراب کر رہا ہوں گال سنو میں آکھا ہے نا میں آپ پہ سہراب کرنا تو ساں نہ مانگا کوئی پرواہ نہیں مزہ آوے رہی ہے نا آوے نہ گال سنو ہون تب بتیاں آگیاں نا اے جس زبانے شمہ بلنی ہے ہی پرواہنے مرنے نہ اس تے شمہ یہاں کوئی پرواہ ہو نہیں کوئی پرواہ نہیں جلنی رہنی تُس ہی بلنے رہو بیٹھے رہو پامے اور بلو جڑے میں نا پامے سلو تے پامے اور جو بلو اصاں اپنے موقع تے مرنے اصاں پتہ ہے جڑے موقع تے اصاں مرنے ہم اپنے ذوق پر مر رہے ہیں ہم اپنے اندر کے نصیر الدین کو خطمین کر رہے ہیں اے دیدہِ حقبی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے وہ ذات جو لم یزل ہے ولا یزال ہے جس کا نہ کوئی مستقبل ہے نہ ماضی ہے نہ حال ہے آہ مفتی تو بھی بڑی خطاب کرنا ہے تھے بے درہ 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 آہ درہ ہاں جی لم یزلی کون ہے وہ ذاتِ لم یزل ولا یزال جو زائل نہیں ہوتی ختم ہونے والی نہیں ہے لم یزل ہے ولا یزال ہے نہ کوئی کسی کا مستقبل ہے اس کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے جس کے جلووں کے انتظار میں یہ ساری دنیا بے حال ہے جس کی معرفت سے انبیاء کا صحابہ کا اہلِ بیعت کا اہلِ یاد کا سینہ مالہ مال ہے جیڑا کسی وقت کسی دونے ہی چھوڑ دا برے وقت اچھے وقت ہر وقت ہر بندے اپنی مخلوق دے نال ہے اوہ کون ہے اوہ ذاتِ ربِ ذلجلال ہے سب سے اچھے وقت میں ارز کر رہاں اوہ بو کھو انصاف کرے ہو حضرات جتنے بیٹھے ہو میں ویکھ رہاں کہتھے جڑا انپاڑتیسا تُسی آنے ہو بہن چبلے آج اوہ بھی چوم رہے انشاءاللہ میرے مالک دے کرمنا اور یاد رکھ سی کہ کوئی بول کے گئے صرف پیر میرے لشادہ پتر نہیں آیا میرے لشادہ مال وینا لے کے آیا ہے میرے لشادہ کڑا مال پرابٹی تے پیسہ نہیں اس دا اوہ مال جس نال میرے علی میرے علی بڑھے ہیں اوہ مال پیش کر رہے ہیں اس دا لنگر پیش کر رہے ہیں لنگر اے وے جو میں پیش کر رہے ہیں اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے اے باسیاں نہ مار اے گلہ باسیاں نہیں ہونیاں اے باسیاں چھوڑ اے ترو تازہ روٹیار باسیاں مارنا پہ ہے اگلے مرنے پہن تہہے نین دو رہاں پہ بلانے نہ ہو واہ واہ پھر میرے نہ ہونا بھی کچھ دستانے نہ پھر میرے نہیں اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے جلوے ہیں کیا لم یدلی کے دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے در پردہ خوا جائے میرے علی سرکار علی کے در پردہ حضرت میرے علی میں اپنے دادا کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی وجہ سے مجھے پیسے ملتے ہیں اس کے غلے سے مجھے حصہ ملتا ہے میں اس لیے اس کی تعریف کرتا ہوں کتن نہیں میں بڑا مو پھٹا اور بے باک آدمی ہوں میں نے اس کی کتابوں کو پڑھا میں نے محرِ علی کو جھانک کر دیکھا دادا کی حیثیت سے نہیں ایک مربی اور استاد کی حیثیت سے مجھے وہ معارف و حقائق ملے کہ مجھے اپنے دادا کی نظیر اس دور کے پورے ملک میں نظر نہیں آئی کیا مہرِ علی کے جلوے ہیں در پردہ حضرتِ مہرِ علی انوار کے چشمیں کھلتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے ہیں وہ شمس سے وہ شمس سے ملتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے 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 ہیں وہ کیا سی اکھے میں نا منی ہوں دہو نا منی ہوں تینڈی یوقعات کے وے شکل تکیہ کے دے اینہی کرتو تا نہیں وجہ دوں اللہ تینے پاروی بد دے لے کوڑیے بد شکلیے تینے کوئی گوڑ نہیں سورجہ تکڑن آنکھ والے اللہ اس سورج نہیں جسا تو انکار بھی کرنی ہے اللہ اس لیے قسم چاہا کے گال شروع کیتی ہے والشمس وضحاہا والقمر ذات لاہا آئے میں گال کرنا مولویو مینن المتھا نہ لائیو متھا پج بیسی ہے کوئی بدہ جورت نہ کرے میں کوئی صرف پیسے آ لنا اللہ ماں پیسے بھی دیتے تماع علم بھی دیتا سمیر علی شاہ جس نے کارویج جمعہ میں خالی جمعہ نہ بہن کو کہنے کے جمعہ سمجھائی چنگا پلا چلا لوگاں کر کے جمعہ موڑے ان لوگانے کے پہ کرنا ہے بڑا کرمے اس نے میرے مالک دا میں جتنا فخر کرا میں کیا عرض کر رہا ہوں اللہ قسم چاہ کے گلٹ ہو رہی ہے سورج نہیں وہ شم سے ودو ہا ہا ماں قسم سورج دی تے اس دی روشنی دی جس لئے متھا کرنا ہے نا فضری آنے تو پہلے روشن کر دینا ہے زمین نوں تھوڑی تھوڑی لوگنی ہے آنے تو پہلے لوگ پا چھوڑنا ہے کہ میں آنا پہ آنے اوہ سورج دا چہرہ ویکھڑے والے ہو اٹھ کھلو میں آ رہے آنے وشم سے ودو ہا ہا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی والقمرے ازا تلاہا اور اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے ڈوب جانے کے بعد ظاہر ہو علماء کا فلسفہ کا تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورج جوہر ہے اور چاند عرض ہے عرض وہ جوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو اور عرض وہ ہوتا ہے جو کسی کی وجہ سے قائم ہو کپڑا عرض ہے رنگ جو ہے کپڑا جوہر ہے اور رنگ عرض ہے یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگر اس کپڑے پر نہ ہو تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے یہ جوہر اور عرض کی تعریف ہے اب عرض کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ عرض جوہر وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو ستارے سارے جوہر ہیں اللہ نے ان کو خود روشنی دی ہے اور چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورج سے لیتا ہے والقمر ازا تلاہا اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے اس کی بھی قسم اٹھائی کیوں؟ کہ سورج کا جانشین سورج کا سجادہ نشین کون ہے؟ چاند سجادہ نشین بعد میں آتا ہے سجادہ نشین ہمیشہ بعد میں آتا ہے تو سورج گیا اور اس کا سجادہ نشین والقمر ازا تلاہا اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے فرائض سجادگی ادا کرتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ سجادہ نشین سنیے میں خانقائی نظام والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں آیت پڑی ہے قرآن کی قرآن پر ان کا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں اگر وہ غلط ہے تو آپ مجھے خط لکھیں سامنے بٹھا کر بات کریں بڑے سے بڑا عالم میرے ساتھ گفتگو کرائیں میں حاضر ہوں تیار ہوں کہ سورج کی قسم ہے اس دمکتے ہوئے جرم فلقی کی قسم ہے اور پھر صرف اس کی نہیں والقمر ازا تلاہا اور اس چاند کی بھی قسم ہے جو اس کے جانے کے بعد آتا ہے اللہ نے قسم کیوں اٹھائی سورج کی روشن ہونے کی وجہ سے سورج کا نام کس لیے ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے روشنی دینے کیلئے یہی بات ہے نا حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو لوگ دماغ والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی کائنات میں دو نشانیاں ہیں ایک سورج اور دوسرا چاند اگر ان کو دیکھ کر بھی اللہ کے وجود پر ان کو ایمان نہیں آتا ایمان نہیں لاتے تو وہ بڑے کمبخت اور اندھے ہیں سرکار کی حدیث ہے تو اللہ نے قسم اٹھائی وَشَمْسِ وَدُوْحَاہَ شمس کی قسم کیا اٹھائی ساتھ ہی دوحاہ ہے اس کی روشنی کی شمس کی اور اس کی روشنی کی شمس کی قسم کیوں اٹھائی دوحاہ کی وجہ سے اس کی روشنی کی وجہ سے تو میجر چیز کیا ہوئی روشنی جو قدر مشترق ہے سورج میں بھی اور چاند میں بھی تو اللہ تعالیٰ آگر کہتا مجھے اندھیرے کی قسم ہے کبھی اندھیرے کی بھی قسم اٹھائی کوئی قرآن میں آیت بتاؤ وہ شمس ہے سورج کی قسم روشنی کی وجہ سے روشنی کیا ہے ہدایت ہے روشنی ہدایت ہے روشنی علم ہے روشنی ذہانت ہے روشنی قابلیت ہے روشنی فتنت ہے روشنی جودت ہے روشنی نبوغت ہے روشنی جینیس پن ہے اور والقمر ہے اور قبر کی اس لئے اٹھائی قسم کہ وہ بھی روشنی دینے میں اس کے ساتھ شریک ہے اور سورج ہی اس کو اتا کرتا ہے لے تو بھی ذرا مزہ لے لے تیرا نام بھی ہو جائے اور فوراں سورج کے ساتھ چاند کا ذکر کیا والقمرے والشم سے ودہاہا والقمرے ازا تلاہا والنہارے ازا جلاہا واللیلے ازا جخشاہا والسماعے وما بناہا والعرض وما تہاہا ونفس وما سواہا فعلہمہا فجورہا وطقوہا میرے والے ہوں مزا آیا کے نہیں ہاتھ چاؤ سارے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں عرض کر رہے ہاں کہ واللہ نے قسم چاہی سورج دی روشنی دی وجہ توں چاندی قسم چاہی سورج نال منصوب ہونے دی وجہ توں کہ اے چاند اووے جڑا سورج ڈبنا ہے تو پچھے سر کا ڈانا ہے نا نا انہیرے پریشان نہ ہو میں آ گیا تے تسی پریشان نہ ہو میں آ گیا میں جانشینہ سورج دا جانشین بادی جون ہے چاند پیش سورج جو ہے وہ شیخ ہے استاد ہے اور چاند اس کا مرید ہے متبع ہے اقتصاب فیض کرنے والا ہے اس لیے اس کو باد رکھا یہ نہیں ہوا کہ دن کو چاند چڑھا دے اور رات کو سورج چڑھائے اس طرح نہیں ہوتا دن کو سورج رات کو چاند ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی اب میں بات کو بڑھاتا ہوں اور اپنے مقصد اصلی پہ آتا ہوں چاند بن گیا سجادہ نشین کس کا سورج کا کیوں کہ اس میں بھی وہی روشنی ہے جو سورج میں ہے اگر چاند اندھیرہ ہوتا اس میں تو اللہ کبھی قسم نہ اٹھاتا کیونکہ اندھیرے کی اللہ کیوں قسم اٹھائے ہمیشہ روشنی کی قسم اٹھائی تو سورج کی قسم اٹھائی چاند کی اس لیے کہ اس میں بھی وہی صفت ہے جو سورج میں ہے جس کا یہ سجادہ نشین بن رہا ہے اس میں بھی وہی وصف ہے جو سورج میں ہے تو اس کے بعد آیا میں نے یہ آیت پیش کی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت کسی شخص کے لیے اتری ہے قطع نہیں اللہ تعالی نے اپنے نظام شمسی میں اپنی مخلوق کو اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ اِنْ يَذْرِبَ مَثَلَمْ مَا بَعُودَتًا فَمَا فَوْقَهَا اللہ کو اس میں شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر سے بڑی یا چھوٹی چیز کی بھی قسم اٹھائے یا مثال دے مالک ہے مالک ہر چیز کا نام لے سکتا ہے اس پر بحث کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کسی خوشحامدی مولوی کی طرح کہ اس میں کوئی شخصیت مراد ہے یہ قطع نہیں ہے اللہ نے اپنے نظام اور اپنے جو مخلوق ہے اس کے تحت اس کا ذکر کیا قسم میں بھی اٹھائی لیکن میرے والو اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم ایک باپ اور ایک بیٹے کو دیکھتے ہیں باپ کا نام مہرِ علی ہے اور بیٹے کا نام حضرت بابو جی ہے سمجھ آئی دیکھتے ہیں ان باپ بیٹوں کو کہ مہرِ علی کون ہے مہر کا معنی کیا ہے فارسی کا لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں مہر کا معنی سورج لغت اٹھا دیں کتاب دیکھ لیں فیروز اللغات لیکھ لیں مہر کا معنی سورج مہر کا معنی محبت دو معنی ہیں فارسی میں اس کے مہرِ علی نیری علی کی محبت اور مہرِ علی کا دوسرا معنی اگر سورج کے معنی ملے تو مہرِ علی کا طلوع کردہ سورج علم کا سورج سمجھ آئی تو علی کا علی کی محبت علی کا سورج دو معنی ہوئے اور اب دیکھیں کہ مہرِ علی کی شہرت عزت کا باعث دنیا میں کیا ہے کیا وہ بہت بڑے امیر تھے جاگیردار تھے فقیر آدمی تھے ایک وقت کا بھی کھانا ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کو نہیں ملتا تھا عبادت کے دوران وہ درختوں کے پتے بھی کھایا کرتے تھے وہ دور تھا انہوں نے دنیا مانگی نہیں اللہ سے انہوں نے اللہ سے اللہ مانگا لوگوں نے لوگوں نے پیسوں کا غلہ مانگا میرے لینے اللہ سے اللہ مانگا یہ وقت ان پر گزرا جس طرح نام و نشان کوئی جانتا ہی نہیں جس طرح سورہ دہر میں اللہ نے انسان کے لئے فرمایا حل اتا علال انسان حینم من الدہر لم یکن شایم مذکورا یقینا یہ حل استفامیہ نہیں ہے یقینا انسان پر وہ وقت آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا اس کو کوئی نام جانتا ہی نہیں تھا تھا ہی نہیں ماں کے پیٹ میں تھا یا باپ کی پشت میں تھا کون جانے جی زامنے آئے ہی نہیں تو اس طرح بھی اس پر وقت گزرا تو ان پر بھی وہ اللہ کی طلب میں وہ وقت گزرا کہ محرِ علی محرِ علی نہیں تھے چھپی دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے تھے قیامم و قعودم و علا جنوب ہے جس طرح اب سورج جوب گیا ہے اندھیرہ ہے اب سورج کی تابانی نہیں ہے کوئی سورج کو یاد ہے لوگوں کو لیکن اب سامنے تو نہیں ہے تو اسی طرح محرِ علی بھی رات کی طرح چھپ گئے تھے چھپے ہوئے تھے لیکن جب رات ختم ہوئی محرِ علی کی رات ختم ہوئی رات ستار ہوتی ہے پردہ پوش ہوتی ہے ہر چیز کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے دن ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے تو جب محرِ علی پر رات ختم ہوئی اللہ نے فرمایا محرِ علی اب تو رات میں نے ختم کر دیا ہے اب تو علی کا سورج ہے اب آسمانِ علم پر محرِ علی بن کر اور شمس الدین سیالوی کا شمس بن کر چمک 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 چمگادر گھستے رہیں گے چمگادر پیک کو سن پیک وڑن کھڑنا چا تو چمک بار نکل کے چمک بھی تا چمکا بھی مخلوقا ہے جی چمکیا میرے علی دا سورج چمکیا ایک عرصہ دراز تک چمکا جب وہ ڈوبا تو اس کا بیٹا آیا والقمرِ ازا تلاہا اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے ڈوبنے کے بعد آتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس باپ میں جو خوبی تھی وہ علم تھا علم روشنی ہے روشنی ہدایت ہے کیا باپ میں جو صفت تھی وہ اس بیٹے میں نہیں تھی بولیں ٹھیک ہے نہیں مخالفت کو چھوڑیں انصاف بھی کر لیا کریں بیٹے میں وہ صفت تھی کہ نہیں وہ اسی روشنی کا وارث تھا کہ نہیں تو پھر اس لیے جس طرح سورج چاند چاند جو ہے یہ سورج کا سجادہ نشین بنا روشنی کی وجہ سے روشنی کا وارث ہونے کی وجہ سے تو میرا دادا کون حضرت بابو جی غلام مہیدین بابو جی رحمت اللہ یہ وارث بنے اس کے بعد آئے مہر علی کے بعد آئے ان میں بھی وہی روشنی تھی جو ان کے باپ میں تھی اور وہ اس کے جانشین بنے کیونکہ وہ بعد میں آئے اور یہاں بھی وَشَمْسِ وَضُحَاحَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاحَا چاند بعد میں آتا ہے قرآن کہتا ہے دھنگ سے بات کرنے سیکھیں تو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا جو پہلا چلا جائے اس کے پیچھے جو آئے خلاصہ کیا نکلا وہ اس کا وارث ہو اسی چیز میں جو پہلے کے پاس تھی اگر اس کا وارث ہے تو پھر اس کا سجادہ نشین ہے اور اگر وارث نہیں ہے تو وہ سجادہ نشین نہیں بن سکتا چونکہ چاند میں روشنی وہی ہے جو سورج میں ہے اس لئے وہ سجادگی کے منصف پہلے ہیں بات سمجھ آئی کی نہیں بولیں ہاں یہ چیز ہے اب بھی اگر نہ سمجھے میں نے قرآن پڑھا ہے میں سیف الملوک تھے نہیں پڑھ رہا قرآن شیف پڑھ رہا میں تو وہ صفت ہو اس لئے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شمس جو ہے یہ مہرِ علی ہے یہ اس کی نسبت روحانی حضرت شمس الدین خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ شمس الملت و الدین حضرت خاجہ شمس الدین سے علوی سے ہے اور کہنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا مہرِ علی کے جلوے ہیں وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا مہرے اوہ کیوں نہ ہوں کیوں نہ ہوں کیا مہرِ علی کے جلوے ہیں اور کیا میرے علی کے مہرِ علی اور میرے علی مہرِ مہرِ علی کون ہے وہ کہتا ہے علی مہرِ علی میرے علی میرے ہیں میرے علی پراؤن تے اے جے ہون کملی والا تے علی بردوش احمد چشم بردور موڑے تے چاڑیا حضور فرمایا علی فرمایا میں تینڈے موڑے تے چڑھا حضور علی عرض کیتی میں نبوت نہ پار نہ چاہ سکنا سرکار میرے تے چڑھا اگر تے موڑے تے آپ قدم رکھن تو میں آپ تا بوجھ نہیں چک سک دا تے میری تے امام تے میری تا ولایت چھوٹی جائی آپ دی دنیا نبوت کائنات نبوت رحمت للعالم دی دی نبوت تے سرکار ماں اجازت دیو میں چڑھا آپ دے موڑے تے میرا پہار تسی چکلاؤگے میں تو اڈا پہار نہیں چاہ سکتا فرمایا علی اتھے کھل کھلو اتھے او موڈے جناتے تینے پتر کھڑے نبوت